اسلام علیکم سٹوڈینٹس کلاس سیکس آج ہم نے پولر ایکسپلورر کے ٹرانسلیشن کرنی ہے پیج نمبر ہے ٹوینٹی ایٹ تو لیٹس سٹارٹس بسم اللہ الرحمن الرحیم جوہاں اتنا چھوٹا تھا اور ان کم گہرے پانیوں کے علاقوں میں سے that would have wrecked bigger ships جو کہ بڑے جہازوں کو تباہ کر دیتے ہیں یا غرق کر دیتے ہیں wrecked کا مطلب ہے تباہ کرنا تو جو بڑے جہازوں کو تباہ کر دیتے ہیں during the winters سردیوں کے دوران when the ship was frozen جب بہری جہاز جم گیا into the ice برف میں سردیوں کے دوران جب بہری جہاز برف میں جم گیا the crew watched the nude who lived there grow نے ایک nude دیکھا جو وہاں رہتا تھا and picked up important erratic survival skills اور انہوں نے سیکھیں picked up کا یہاں پہ meaning ہوگا کہ سیکھیں important اہم erratic survival skills جو کتبی علاقے میں زندگی سے بچاؤ کی جو مہارتیں ہیں وہ سیکھیں such as using dogs to travel by sludge sludge جو ہے یہ برف گاڑی ہوتی ہے جو کتوں سے کھینچی جاتی ہے کتے اس کے آگے باندھے جاتے ہیں اور وہ اس کو کھینچتے ہیں اس کو سفر کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جیسا کہ کتوں کا استعمال برف گاڑی کو کھینچنے کے لیے کتوں کا استعمال جیسے برف گاڑی کو کھینچنے کے لیے کتوں کا استعمال these were useful on later expeditions to the north pole یہ these were یہ ثابت ہوئیں these were یہ ہوئیں useful مفید ثابت on later expeditions جو بعد میں مہمات ہوئیں to the north pole کتبی شمالی یہ کتب شمالی میں بعد میں ہونے والے مہمات میں useful ثابت ہوئیں Amundsen also stocked up on fires to wear which were much warmer than the woolen clothes he had Amundsen جو ہے اس کو بہم پہنچائے کے فر کہتے ہیں پشم کو فر to wear پشم کے کپڑے جو ہیں وہ پہننے کے لیے دیئے گے یا پہنچائے گے بہم پہنچائے کے which were much warmer جو بہت زیادہ گرم ہوتے تھے then the woolen clothes he had جو اس کے پاس اونی کپڑے تھے ان سے تو Amundsen کو پشم کے کپڑے پہننے کے لیے دیئے گے جو اس کے پاس موجود اونی کپڑوں سے بہت زیادہ گرم تھے getting to the north pole was a challenge کتب شمالی میں جانا ایک بہت بڑا مسئلہ تھا یا ایک challenge تھا first Amundsen tried to go by ship پہلے Amundsen نے کوشش کی بحری جہاز سے جانے کی but it got stuck in ice لیکن یہ برف میں پھنس گیا he had to think of another way to achieve his goal اس کو اپنی مقصد یا اپنی منزل حاصل کرنے کے لیے اس کو کوئی اور راستہ جو ہے یا کوئی اور طریقہ اختیار طریقہ سوچنا پڑا یا طریقہ اختیار کرنا پڑا and decided to travel اور اس نے فیصلہ کیا سفر کرنے کا by plan اور اس نے ہوائی جہاز کے ذریعے سفر کرنے کا فیصلہ کیا the first attempt پہلی کوشش in 1925 1925 میں was dangerous and unsuccessful اس کی پہلی کوشش 1925 میں پہلی کوشش خطرناک تھی اور یہ ناکام ہوئی finally آخر کار in 1926 1926 امنٹسن made it to the north pole امنٹسن کامیاب ہو گیا کتب شمالی میں جانے میں 1926 میں آخر کار 1926 میں امنٹسن کتب شمالی جانے میں کامیاب ہو گیا دوسرے افراد نے امنٹسن سے پہلے کتب شمالی جانے کا دعویٰ کیا ہے لیکن ان تینوں کے بارے میں اختلاف رائے ہیں تینکیو سٹوڈنٹس آپ نے یہ ریڈنگ کرنی ہے اچھی طرح سے اور اس کی ٹرانسلیشن آپ کو آنی چاہیے اور برڈز میں بھی آپ نے یاد کرنے اسلام لیکن